موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقتم ہے پہرے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر دارالعلوم جیوبن نے گستاخ مصنف سلمان رجزی کو ہندوستان کے دورے کی اجازت نہ دینے کا کیا مطالبہ سلمان رجزی کے مجوزہ دورہ ہندوستان پر مسلم خائدی نے کیا برہمی کا اظہار بی جے پی نے کہا یہ کانگریس کی سازش ہے کانگریس کا محتاط ردعمل ملک میں غذا کی کمی پر وزیراعظم ڈاکٹر من محمد نے کیا شرمندگی کا اظہار برقی صورتحال پر تلو دیتم کا احتجاج چندر بابو نیڈو کے بشمول کئی پارٹی خائدین گرفتار علاہ دار تلنگانہ حامیوں کے احتجاج کے دوران جگن بہنڈ ڈی آرمور پہنچ گئے کسانوں کے مسائل پر بھو خرطال کا آغاز ریاست میں بارہ ازلا مکمل طور پر خوشکسالی کا شکار مرکز سے فنس طلب کرنے کے لیے نماندگی کرنے حکومت کا فیصلہ ریاست کے ہر جلے میں بینل اخوامی ترس پر سٹیڈیمز کی تعمیر کا منصوبہ ستہ ون میں سینئر بال بیٹمنٹن ٹورنمنٹ کی افتتہائی تخریب سے چیف منسٹر کا خطاب عوام کی خواہش پر اختدار چھوڑنے بشر الاسد کا اعلان فوری استفرے کے مطالبے کو کیا مسترد اور پاکستان کے قبائلی علاقے میں طاقتور بم دھما کا تیس افراد حالات سب سے پہلے نظر دالتے ہیں اہم قومی قبروں پر داراللوم دیوبن نے مرکزی حکومت سے گستاخ مصنف سلمان رجدی کا وزا منصوب کرنے کا مطالبہ کیا ہے داراللوم دیوبن کے سربراہ مولانا عبدالخاسیم نومانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو سلمان رجدی کا وزا منصوب کر دینا چاہیے کیونکہ سلمان رجدی نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ حکومت دیوبن کو ملک کے مسلمانوں کی جذبات کا خیال رکھنا چاہیے دیوبن کے سربراہ مولانا عبدالخاسیم نومانی نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت کی جانب سے سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھا گیا تو داراللوم دیوبن احتجاج کے لیے مجبور ہو جائے گا سلمان رجدی بیس سے چوبیس جنوری تک راجستان کے داراللوم جائپور میں منقض ہونے والے عدبی میلے میں شرکت کے لیے ہندوستان آنے والے ہیں واضح ہے کہ سلمان رجدی کے گستا خانہ ناول پر ایران کے مرہوم سپریم رہنما آیت اللہ قمر نے ختل کا فتوہ چاری کیا تھا ادھر سلمان رجدی کو وزا دی جانے کے خلاف مسلم قائدین کی جانب سے شدید رد عمل کا اصحار کیا گیا ہے سماجوادی پارٹی کے لیڈر شاہ صدقی نے مرکز حکومت پر شدید برہمی کا اصحار کرتے رہے کہا کہ حکومت کا اخدام مسلمان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہے انہوں نے کہا کہ جس شخص نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے وہ سے ہندوستان کا دورہ کرنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے سماجوادی پارٹی کے لیڈر شاہ صدقی نے سماجوادی کی سکتی ہے مرونہ خالد رشیت فرنگی محلی نے کہا کہ اگر سلمان رجلی کو ہندوستان آنے کی اجازت دی جاتی ہے تو اس سے مسلمانوں کی جذبات مجر ہوں گے اور مرکزی حکومت کے بارے میں یہ تاثر جائے گا کہ حکومت مسلمانوں کی جذبات کا لحاظ نہیں کرتی ایسے شخص کو ہندوستان میں آنے کی قطعی طور پر اجازت نہیں دینی چاہیے جو جائپور میں پروگرام ہونے جا رہا ہے جس میں کہ ان کو انوائٹ کیا گیا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستانی گورنمنٹ کو چاہیے کہ قطعی طور پر اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کو بالکل بھی یہاں پہ آنے کی پرمیشن نہ دیں کیونکہ اگر ہندوستانی گورنمنٹ ان کو یہاں آنے کی پرمیشن دیتی ہے تو اس سے ہندوستانی مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجرور ہوں گے اور یہ مانا جائے گا کہ مسلمانوں کے جذبات اور مذہبی جذبات کا ہندوستانی حکومت پاس اور لحاظ نہیں رکھ رہی ادھر دوسری جانے بی جے پی نے سلمان دروجدک کے وزی سمطرح جاری تنازع کو کانگرس کی سازش قرار دیا ہے میرے سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر مختار ابباس نقمی نے کہا ہے کہ اتر پردیش میں انتخابات کو دیکھتے ہوئے کانگرس اس مسئلے کو استعمال کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ کچھ احتجاج کے بعد حکومت سلمان دروجدی کے دورے کی اجازت کو منصوب کر سکتی ہے اور پھر اس کا سہرہ اپنے سر بانگتے ہوئے اوٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی کا ویزا دیا گیا ہے اس کو ڈسپوس کر دے گی اس کے پیچھے بھی ان کی راجنیتک منشاہ اور چال ہے اگر انہیں معلوم تھا کہ دیش میں آج ماحول نہیں ہے کہ سلمان درشدی کا سواگت ہو سکے اور چناؤ کا ماحول ہے تو ویزا کیوں دیا گیا اور ویزا دینے کے بعد اب ویروت کے بعد کچھ دلوں میں ویزا مرس کیا جائے گا اور دونوں کے پیچھے کانگرس پارٹی کی راجنیتک منشاہ اور چال ہے مولانا محمود مردی نے کہا کہ سلمان درشدی نے ہندوستان میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلانے والے انعصر کے ازائم کو مضبوط کیا تھا اور انہیں ملک کے دورے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے جس طرح سے اپنے اس بانڈری کو کروس کیا ہے تو انڈیا جیسے ملک کو جو جس کے اپنی پانچ ہزار سال پرانے تحضیب ہیں اس کو ان جیسے لوگوں کو کنٹری میں داخل ہو کر نفرت کو بہاوہ دینے والے الیمنٹس کو فائدہ پہنچانے دینے سے روکنے کے لیے جبکہ کانگرس نے اس مسئلے پر محتاط ردعمل ظاہر کرتے نے کہا کہ جنہیں اس مسئلے پر اعتراض ہیں وہ خانون کا سہارا لے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر خانون میں کسی کو روکنے کی گنجاش ہے تو اس پر روک لگنی چاہیے وزیراعظم ڈاکٹر منموزن نے ملک میں غزا کی کمی کو خوامی شرمندگی قرار دیا ہے ملک میں غزا کی کمی سے متعلق ہندامہ ریپورٹ کی جرا کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں غزا کی کمی سے متعلق یہ ریپورٹ بعد سے تشویش ہے انہوں نے کہا کہ ملک میں غزایت کی گھٹی وستہ ناقابل قبول ہے وزیراعظم نے کہا کہ شرح ترقی کی رفتار میں غیر معمولی اضافی کے بوجود بھی ملک میں غزایت کی کمی بات سے فکر ہے انہوں نے کہا کہ غزا کی کمی سے متعلق اس ریپورٹ میں جو حقائق سامنے آئے ہیں اس سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ملک کے سو ازلا میں پانچ میں سے ایک بچہ ہی سہتمند دیکھا گیا ہے جبکہ بیالیس فیصد بچے موثر غزانہ ملنے کی وجہ سے کم وزن کے پائے گئے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں چھ سات سے کم عمر کے تقریباً سولہ کروڑ بچے پائے جاتے ہیں اور مستقبل میں ملک کی ترقی اور ترویج میں بھی وہ اہم روڈ ادا کر سکتے ہیں اور ایسے بچوں کی بہتر نگہداش کی جانی چاہیے کانگرس پارٹی نے او بی سی کے ستاویس فیصد کوٹے کے تحت اخلیتوں کو سالہ چار فیصد زیلی کوٹے کی فراہمی پر بی جے پی کی جانب سے کی جا رہی تنقیدوں کو مسترد کر دیا ہے مرکزی وزیر قانون سلمان قرچی نے کہا کہ کانگرس اتر پردیش میں اپنے انتقابی منشور کے تحت کی اگے وعدے کی تکمیل کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بی جے پی بیہار میں چیف وزیر سر نتیش کمار کی جانب سے کیے گا اعلان پر کیوں بیان بازی نہیں کر رہی ہے سلمان قرچی نے کہا کہ کانگرس اخلیتوں کو او بی سی کے تحت کوٹے کی فراہمی کی پاوند ہے سدر تلگوزشم چندر بابو نائڈو کو آج اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب برقی شرح میں مجاوزہ اضافی اور ترام شووجات میں برقی کٹھوتی کے خلاف احتجاجی رالی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے چندر بابو نائڈو کی خیادت میں پارٹی کے کئی خائدین اور کارکن ہاتھوں میں لالٹین تھامیں انٹی آر ٹس بھون سے سماجی گڑے میں واقع محکم برقی کے مرکزی دفتر ویڈیت سودھا جانے کی کوشش کر رہے تھے تام پولیس نے چندر بابو نائڈو کو ناغر جنا سرکل کے پاس رکھ لیا اس موقع پر پولیس اور تلگوزشم خائدین اور کارکنوں کے درمیان بحث و تقرار ہوئی اور دھکم پیل کے مناظر بھی دیکھے گئے پولیس نے صدر تلگوزشم ان چندر بابو نائڈو کے بشمول تلگوزشم خائدین ارہ بلی دیا کر راؤ ارہ نائڈو مدو کشمانائڈو اور ویو انکٹشور راؤ کے علاوہ دیگر خائدین اور کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے بنجر آہلز پولیس ٹیشن منتقل کر دیا اس موقع پر چندر بابو نائڈو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاست حکومت پر الزام لگا کہ حکومت ریاست میں عوام بالقصوص کسانوں اور ذریع شبے کو درکار برخی سربراہ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ کسانوں کو نو گھنٹے مف برخی سربراہ کی جائے گی لیکن کسانوں کو سات گھنٹے بھی برخی سربراہ نہیں کی جا رہی ہے چندر بابو نائڈو نے کہا کہ کانگریس حکومت میں اپنے آٹھ سالہ درخدار میں برخی کی پداوار میں ایک ہزار میگا وارٹ کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانی سے ابھی برخی کمپنیوں کو بیس ہزار کرو روپے کے بقائجات ادا کرنے ہیں صدر تلگوزشم نے کہا کہ حکومت کی لاپرواہی اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہی ریاست میں برخی نظام مفلوچ ہو کر رہے گیا ہے چندر بابو نائڈو نے کہا کہ ان کی حکومت نے جہاں برخی کمپنیوں کے لیے 6 فیصد کا بجٹ مقصد کیا تھا وہی کانگریس حکومت نے اسے 4 فیصد کر دیا ہے قبل ازید ودیت صدہ میں برخی ملازمی نے دھرنا دیتے ہوئے چندر بابو نائڈو کے خلاف واپس جاؤ کے نعرے بھی لگائے صدر تلگانا کی حانیوں کی ضعیب سے یاترہ کو رکے جانے کی دھمکیوں کے دوران ویسار کانگریس پارٹی کے سربراہ جگن مہنڈی سو کاروں کے خافلے کے ساتھ نظامباد کے آرمور منڈل پہنچ گئے ہیں آج صبح حیدرباد سے روانگی کے دوران بعض مخامات پر علاہداد تلگانا کی حامیوں کی جانب سے جگن کے خافلے پر سنگباری کی بھی اطلاعات ملی ہیں آج صبح جگن نے پنجا گھٹا سرکل کے پاس اپنے والد ویسار کے مجسمے پر پھول چڑھا کر اپنی یاترہ کاغاز کیا نظامباد روانگی کے دوران جگن مہنڈلی نے مدک میں توقف کرتے ہوئے مخامی چرچ میں دعایا اشتماع میں شرکت کی وہاں سے وہ آرمور کے لیے روانا ہوئے نظامباد نے بعض مخامات پر ٹیارس کارکنوں کی جانب سے ٹائر جلا کر رکاوٹے ہی کھڑی کی گئی تھی جسے پولیس نے ہٹا دیا جگن مہنڈلی آج سے آرمور میں کسانوں کے مسائل پر 48 گھنٹوں کی بھگرطال آکھا آغاز کر رہے ہیں آرمور میں جگن کی یاترہ کے پیشنے در پولیس کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں تلگلشم تلنگانہ فورم کے کنوینر ایرابلی دیا کر رہا ہوں نے الزام لگا ہے کہ ٹیارس نے جگن مہنڈلی کے نظامباد دورے کو کامیاب بنانے کے لیے مدد کی ہے انہوں نے کہا کہ جگن کے ساتھ کانگریس ٹیارس اور جیسی نے فکسنگ کر لی ہے انہوں نے کہا کہ نظامباد میں جگن کا کوئی کیڑر نہیں ہے صرف ٹیارس کی مدد سے جگن مہنڈلی نظامباد کا دورہ کر رہے ہیں ایدیا کر رہا نے کہا کہ تلگلشم زمین انتخابات میں تمام حلق ایجات سے مقابلہ کرے گی انہوں نے کہا کہ ٹیارس ڈر حریش رہا جگن کی تائید کے منصوبے کے تحتی گھر پر نظر بند ہو گئے ہیں وزیرا کرنکمار ریڈی کی قیادت میں سیکریٹیٹ میں آت خوش سالی کی صورتحال پر آلہ سطحی چلاس منقیت ہوا انہوں نے بتایا کہ خوش سالی سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت سے تین ہزار سات سو تریالیس کرول اٹھے نو ہزار روپے کی امداد فراہم کرنے کے لیے نمائن دنگی کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے پہلے ہی آٹھ سو چھیتر منڈلوں کو خوش سالی سے متاثرہ خرار دیا گیا ہے اور زلے کلیکٹرز کو خوش سالی سے متاثرہ کسانوں کی مدد کے لیے تیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے وزیرا کرنکمار ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت ریاست کے ہر زلے میں بینلخوامی طرز پر اسٹیڈیمز کی تعمیر کا منصوبہ رکھتی ہے چیف نسر کرنکمار ریڈی نے آج ستاون میں سینئر بول بیٹمنٹین ٹورنمنٹ کا افتتان جان دیا انہوں نے کرکٹ کے طرز پر بیٹمنٹین کے فروغ پر بھی زور دیا شہر میں ہونے والے اسٹرونمنٹ میں پچیس ٹیموں کے چھس سو کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں کانگریس لکڑے سنبلی و سابق صدر پجاراجیم چرنجیوی نے ان کے خلاف بالاکرشنہ کی جانب سے کیے گے ریمارس کو بچکانہ قرار دیا ہے وشاک پٹنا میں پہلی مرتبہ منتقب ہوئے آوائین امندوں کی جانب سے قبائل علاقوں کے دورے کے دوران میڈر سے بات کرتے ہوئے چرنجیوی نے کہا کہ بالاکرشنہ ان کے قریبی دوست ہیں لیکن ابھی ان کی سونچ بچکانہ ہے اور بچے کیا کہتے ہیں اس پر ردعمل ظاہر نہیں کیا جا سکتا واضح ہے کہ بالاکرشنہ نے کہا تھا کہ چرنجیوی کو سیاست میں داخل ایک افسوس ہے اور وہ اس سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بالاکرشنہ نے چرنجیوی کو کانگریس کا اسٹیپنی بھی قرار دیا تھا سابق وزیر جیونڈڈی نے کہا کہ بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے مرکز حکومت کو علاہدہ تلنگانہ کی تشکیل کا اعلان کر دینا چاہیے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیونڈڈی نے کہا کہ مرکزی وزیر داخلہ پیچھے دمبرم کو مستہ تلنگانہ پر کل جماعت اجلاس طلب کرنا چاہیے تاکہ اس اجلاس سے تلنگانہ کی مخالفت نہ کرنے کے دعوے کرنے والے چندر بابو نائڈو اور جگن مہنڈی کا موقف ہی سامنے آ جائے گا جیونڈڈی نے کہا کہ جگن کی طاقت میں زافر کے خوف سے چندر بابو نائڈو کل جماعت اجلاس میں شرکت کرنے سے خوف ستا ہے کانگرس کو کسان دوست کہنے کا کوئی حق نہیں ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ شمریڈر ہری کرشنا نے یہ بات کہی انہوں نے کہا کہ چیف نسٹر کرنکمارنڈی کی قیادت میں حکومت کسانوں کے مسائل کی ایک سوئی میں ناکام ہو چکی ہے انہوں نے ریاست میں کسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کا مطالبہ کیا اب بارتے ہیں بناللہ خوامی خبروں کی جانب شام کے صدر بشار علیہ السلام نے خوامی ٹی وی پر شامی عوام سے خطاب کرتے نے کہا کہ وہ صرف اپنے ملک عوام کی خواہش پر ہی اختدار چھوڑیں گے کشیدہ حالات کے دوران ٹی وی سے اپنے خطاب میں بشار علیہ السلام نے گزشتہ مارس سے ملک میں جاری کشیدہ حالات کی نے بیرونی طاقت کو سیمیتار قرار دیا انہوں نے کہا کہ شام کے عوام نے گزشتہ مارس سے بڑی قیمت ادا کی ہے دمشقی یورسٹی میں عرب لیگ کے منصوبے پر عمل آوری کی رضا مندی کے اظہار کے بعد پہلی بار خطاب کرتے ہوئے بشار علیہ السلام نے کہا کہ عرب لیگ وہ اختدار چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا کہ بعض بیرونی طاقتیں شام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم نے بہت سالی سازشوں پر خوابو پایا ہے انہوں نے کہا کہ اگر شام کے عوام ان کے ساتھ رہیں گے تو فتح نزدیک ہے ولم يعد التامر الخارجی خافیا على احد لان ما كان يخطط في الغرف اللظلمة بدأ يتكشف امام اعین الناس واضحا جليا لم يعد الخداع ينطلع على احد الا على من لا يريد ان يرى ويسمع فالدموع التي ذرفها على ضحایان تجار الحرية والديمقراطية لم تعد قادرة على اخفاء الدور اللذی لعبوه في صفق دمائها للمتاجرت بها پاکستان کے خبائلی علاقے خیبر ایجنسی کے تحصیل جمروت کے بازار میں طاقتور بندھماکے میں قواتین اور بچوں کے بشمول تیس افراد حلاقوں کے ہیں جبکہ درجن افراد زخمی بتا گئے ہیں حکام نے حلاقتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کیا ہے خیبر ایجنسی سے سرکار حکام کے حوالے سے بتا گیا ہے کہ آج صبح گیارہ بجے کے خریب تحصیل جمروت میں واقع ایک پرانے پیٹرول بم کے قریب بس سٹینڈ کے پاس کھڑی وین بھی یہ دھماکہ ہوا ذرائع کے مطابق دھماکے کی وجہ سے آس پاس کی کھڑی کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں حکام کے مطابق وین میں رکھے گئے بم کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑا دیا گیا بتا گیا ہے کہ جس بس سٹینڈ کے پاس یہ دھماکہ ہوا ہے یہ زخاقیل قبیلے کا بس سٹینڈ ہے اور قبیلے کے لوگ اسی بس سٹینڈ سے سفر کیا کرتے ہیں مقامی افراد کا کہنا ہے کہ زخاقیل قبیلے کے افراد نے شیدت پسندوں کے خلاف ایک امن کمیٹی اور لشکر بنایا ہے جو تیرہ علاقے میں شیدت پسند نظیموں کے خلاف لڑنے میں مصروف ہے شباہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ زخاقیل قبیلے سے انتخاب لینے کے لیے یہ کاروائی کی گئی ہے اس سے قبل بھی جمروٹ کی ایک مزید پر شیدت پسندوں کی جانب سے کیے گئے حملے میں پچاس سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے مطالقہ حکام کی جانب سے زخمیوں کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا ہے مقامی سیکیورٹی فورسس نے علاقے کی ناکابندی کرتے ہوئے تحقیقات کا غاز کر دیا ہے اقوام امتعدہ کی بللخوامی نیوکلئر توانائی ایجنسی آئی اے ایئے نے تصدیق کی ہے کہ ایران نے سخت حفاظت والے زیر زمین پلانٹ میں یورانیم کی افزودی کا کام شروع کر دیا ہے آئی اے ایئے نے بتا کہ درمیانی سطح کی افزودی کا کام شروع ہو چکا ہے ایران نے اعلان کیا تھا کہ خمشہر کے خریب اس کا فوٹو پلانٹ کا بھی جل افتتہ ہو جائے گا اور اس میں بیس فیصد افزودی یورانیم پیدا کرنے کی صلاحیت ہوگی امریکہ نے کہا ہے کہ اس پلانٹ میں ایران کے یورانیم افزودی کا کام بللخوامی برادری کے ساتھ مقاسمت کا مظاہرہ ہے ایران کے دلالے کمت بغداد میں پیر گیرات شیعہ طبقے کے جلوس میں ہوئے تین کار بم حملوں میں پندرہ فرات حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں بغداد سے منی خبروں میں بتایا گیا کہ پیر گیرات بغداد کے وسط میں شیعہ برادری کے جلوس کے قریب تین کاروں میں بم رکھے گئے تھے اور اسے دھماکے سے اڑا دیا گیا یہ دھماکے اتنی طاقت پر تھے کہ اس سے قریبی امارتوں کو انسان پہنچا اور کئی گاڑیاں تلا ہو گئی اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اقتردام کو پہنچا اللہ حافظ